ان کو پوری فسلیٹیز دینی ہے پاکستان میں جب کوئی مندر بننے جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بننے نہیں دیں گے نہیں نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام جہاں پر جاتا اس کو گرانے کا حکم نہیں دیتا لیکن آگے سے اس کو دونت کی بھی حکم نہیں دیتا یہ ایک بات ہے نا یہ ایک ویلٹی تو نہ نہ ہوئی کہ آپ یہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے سندھ میں ملکل ایسے ہی ہے اگر وہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ایک دیموکریسک کنٹری ہے یہاں پہ دوسرار ایک خود کر انڈیا کے ہم باہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اللہ نہ کریں اس سے انڈیا کی یہ کنڈیشن ہوتی تو پاکستان کا میڈیا یہ نہ دکھا رہا ہوتا بلکل نہ دکھا رہا ہوتا کبھی بھی ان کا نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملکی معاملات بتاتے نہیں ہیں جلدی نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھارا ہوتا کہ نہیں جو انڈیا میں چال رہا ہوتا یہی کراپسز اگر وہاں چال رہے ہوتے ہیں آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعت ہیں سننے میں آتا ہے جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہوتی ہیں انڈیا کی میں نے بات کی اور پاکستان کی اگر بات کریں کیا وجہ ہے کہ وہ تو ایک سیکولر کنٹری ہیں اور وہاں پہ مجورٹی ہندو کی ہے پھر بھی وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں وہاں پہ تو اسلامی نظام بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اور ہم ڈفالٹ کی طرف جارے ہیں سیدھی سی بات ہے کوش شہید کرنے کی کوشش کیا آگ جلائی ہے انہوں نے باہر سے ٹھیک ہے یہ کام غیر قانونی ہے یہ والا یہی کام یہی کام ہے ایک زیمپل بار بار دیتا ہوں کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ گستاک ہیں وہ یہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہ پوچھے دونے ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ یہاں پہ آ سکتا ہے مطلب جس طرح سے ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں جس طرح سے ہم نے ورلڈ بینک کے پیسے دینے ہیں ہم نے بہت سے کنٹریز کے پیسے دینے ہیں ہمارا بینک کا سسٹم ہے یہ دیکھیں باتیں تلخ ہیں تھوڑی لیکن آپ بتائیں یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ہی نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتی ہیں آپ سیدھا بات یہ کرتے ہیں کہ سار کاٹ دیں گے گردن کاٹ دیں گے یہ فرانس کو یہ کر دیں گے تو اس کو وہ کر دیں گے دیکھیں جی فرانس کے صدر کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو حلل اعلان ہے اور وہ کے ساتھ ہوا پاکستان کی جو پبلک سڑکوں پر آئی اداروں کے سامنے آئی پوری دنیا کیا ہمارے پر حاصلی ری ریسنٹی مریم اورنگزیم نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جو اسم پاکستان کی کنڈیشن ہے اس پر انڈیا ہمارے پر حاصل ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ اگر حاصل ہے لیٹس پوز تو وہ موقع کون دیر ہے دیکھیں جی اگر اس کے اوپر تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے بقاعدہ طور پر جو ایک عرصے سے جو ہے نا یہ مہم جو ہی جو ہے نا وہ کی جا رہی تھی تقریبا پچھلے ایک سال سے آرمی کے خلاف ہمارے چہے جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خوبیوں کے سامنے خامیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں کہ اس کی خوبیاں دیکھیں خامیاں دیکھیں اس کی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں اوورال ہم اس چیز کو دیکھے دو تو یہ جو ریاکشن ہم نے دیکھا عمران کی گریفتاری کے بعد یہ تو بقاعدہ طور پر ایک منظم سادش تھی ایک سال سے بقاعدہ طور پر فوج کے خلاف ایک بیانیاں دیا گیا یہ کس کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا سادش کس نے کی یہ پاکستان کے اندر سے سادش ہوئی باہر سے سادش ہوئی بلاول صاحب کبھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ عمران ہان انڈین ایجنٹ ہے کبھی کوئی اسے کو ایجنٹ ایجنٹ کہنے میں مصروف ہیں دنیا ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہی ہے دنیا ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے دنیا آپس میں ملک ایکانومی کو اوپر کام کر رہی ہے ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور مزاق بنوا رہے ہیں دیکھیں جی ایجنٹ تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم سارے پاکستانی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو سلسلے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے جس کے اندر ہمیں ایزا سیاسی جماعتیں سب کچھ سوچنا پڑے گا کب تک ہم جو ہے نا وہ ایک دوسری کی ٹانگ کھینچنے کی سیاست کرتے رہیں گے عوام کو اس کا فائدہ بلکل نہیں ہو رہا عوام کو ایک سا نقصان ہو رہا ہے بلکہ عوام کو نہیں ہو رہا خود ان سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے جاہر بات ہے جب ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو پاکستان کو تو ہوئی رہا ہے اور جب ہمیں نقصان ہوگا ہمارا دشمن تو ظاہر بات ہے ہمارے اوپر ہسے گا وہ ہمارا مزاگ بڑھائے گا کیونکہ یہ جو پشتے دنوں کے اندر ہے آرمی اب یہ ہماری ریڑ کے اڈیگی طرح ہیں اگر اس کے اندر سے آرمی کے خلاف جس طرح ایک معاذر آئی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی معاذر آئی ہو تو ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا خصوروار ہم ہیں یا کوئی اور خصوروار ہے جسے ہم دشمن دشمن کہتے ہیں نہیں ہم اس کے خود خصوروار ہیں جی یہ پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کو جور کہتی ہے نون لیگ پی ٹی آئی کو کوئی پیپر پارٹی کو کوئی ٹی ایل پی کو تو کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی یا الٹا پاکستان کو اور ان پارٹیز کو ہوئی نقصان ہو رہا ہے دیکھے جی یہ تو آپس میں کہتے ہیں لیکن الحمدللہ ٹی آئی لپی کو کوئی بھی نہیں کہتا الحمدللہ ٹی آئی لپی کا ابھی تک بھی جو ہے نا ہمارے اوپر جتنے بھی الزام لگے ہیں ان کا ابھی تک کوئی ایک بھی ثبوت نہیں دے سکا ٹی آئی لپی کے سپورٹ بقاعدہ طور پر ٹی آئی لپی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹی آئی لپی ایک نظریہ کے ساتھ کڑی ہے سوال کرنا میرا حق ہے تو آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعت ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہیں یہ بھی سننے میں آتا ہے آپ اس کے بارے میں دیکھے جی جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر دہست گردی کے پرچے نہیں ہوتے ان کے اوپر فورٹ شیڈون نہیں لگتے ان کو آٹھ ہٹھ مہینے کے لیے جیلوں کے اندر باندھ نہیں کیا جاتا اور بقاعدہ طور پر ایک ہمارے اوپر تو پورا مارا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے موجود ہے تو جس طرح اداروں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی اس کی جماعت نہیں ہے کسی نے کوئی ہمیں لانچ نہیں کیا گیا الحمدللہ ایک نظریہ مارا تھا اس نظریہ کے ساتھ تحریک آگے بڑی ہے اور لوگوں نے جب ہمارا نظریہ سننا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ آگے الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بقاعدہ طور پر ایک دوہزار آٹھ سے لے کر تو میرا مقصد ہے سوال کرنا آپ کا مقصد ہے جواب دینا کہ انتہا پسند جماعت ہے سارتان سے جدا کہ یہ تو اس طریقے سے نعرے لگتی ہیں دیکھے دیں انتہا پسندی کیا ہے انتہا پسندی غصہ کے رسول کے لیے تو کوئی بھی معافی نہیں ہے آپ بھی مسلمان ہیں جن جن نے کلمہ پڑھا جس نے بھی کلمہ پڑھا قانون کا کام نہیں ہے ہم پہلے دن سے مارا یہ مواقع ہے کہ ہمارے ادارے اگر کام کرنا شروع کر دیں کوئی بھی غصہ ہے کہیں پہ سار اٹھاتا ہے ہمارے ادارے بقاعدہ طور پر جائیں اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر احتجاج ہو پروٹیسٹ ہو یا اس طرح کنارے لگائے جائیں یہ تو بقاعدہ جب ہمارے آئین کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے مطابق جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے بس یہ بتائیں حافظ آپ چینج آنے کی کوئی امید ہے ایک تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان میں اور جو دوسرے ہمارے نیبر کنٹری ہیں ایون انڈیا کی بات کریں وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اسے ہر دنیا اسے مہگری کر رہی ہے کہ بھئی وہ واقعی ڈیویلومنٹ پانچ میں بڑی کانوی بن گئے یہ وہ کیا فرق ہے ان کے لیڈرز میں ان کے حکمرانوں میں اور ہمارے حکمرانوں دیکھیں جی میں جو میں بات بتاتا ہوں کہ پاکستان تو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس کو تو کوئی بھی نہیں جتنا مردی جو مردی بہتر سالوں کے اندر چوہتر سالوں میں ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے ہے اور الحمدلہ بھی یہ کھڑا ہے اس کو لیکن بنگلہ دیش لہیدہ ہو گیا ہمارا حصہ لہیدہ ہو گیا اصل یہ قصوروار تو یہ ہے نا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ بیک گراؤنڈ ہے مجیب سامی کے ساتھ کیا ہوا پھر ظلوفکار علی بھٹو کا سلسلہ تھا وہ تو ایک الہیدہ بات ہو جائے گی لیکن میں بیسک جو بات کرتا ہوں پاکستان ہے انشاءاللہ رہنا ہے اور پاکستان ترقی اس وقت کر سکتا ہے جس بنیاد کے اوپر پاکستان بناتا ہے ایک ہی نظریہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ محمد کے نظام یہاں پہ آ سکتا ہے مطلب جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں جس طریقے سے ہم نے ورلڈ بینک کے پیسے دینے ہیں ہم نے بہت سے کنٹریز کے پیسے دینے ہیں ہمارا بینک کا سسٹم ہے یہ دیکھیں باتیں تلخ ہیں تھوڑی لیکن آپ بتائیں لیٹس پولز ٹی ایل پی ہی اقتدار میں آتی ہے گورنمنٹ ٹی ایل پی کی بنتی ہے تو آپ کیا آپ بھی یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جیتنا سسٹم ہے یہ ایک دن میں چینج نہیں ہو سکتا یہ پہلے ہم پانچ سال ایسی چلائیں گے سود کا نظام جو کہ سیدھا سیدھا اللہ سے جھنگ ہے دیکھیں جی جو اسلام کا نظام ہے اس کے اندر برکت ہے اسلام کا جو نظام ہے نا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آسکتا پاکستان دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں آپ میں نے یہ کہہ کہ کیسے آئے گا کہ ہم تو اتنے جکڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھ کر رہا ہوں میں ارد کر رہا ہوں پاکستان کا جو آئین ہے نا اس کا جو پہلی شک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپر سپریم پاور ہے وہ تو اللہ کی ہے اور جتنے بھی قانون بنیں گے وہ اسلام کے مطابق بنیں گے ہمارے بڑوں نے شک نمبر تین کے اندر یہ بات موجود ہے تو اب اس سے جو ہم آئیڈی یہ لگا سکتے کہ ہمارے بڑوں نے جب آئین بنایا ساتھ یہ ترگاہ اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ یہ آئین ہمارا بنیں گے اس کے اندر جو بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے مطابق ہوگا اس کو ڈال دیا جائے گا ہمارا تو آئین یہ ہے جس کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے سوال میں میں جو بات کرنے لگا ہوں اب یہ نظام کیسے بدلے گا سود کا نظام میں سارا آپ ہر چیز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن دیکھیں گھر کے اندر جب گھنڈ پڑ جائے نا تو اس کی صفائی بھی انسان خود ہی کرتا یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس وقت کے حلات اس طرح کے ہو چکے ہیں لیکن ایک کوشش کی جائے اور کوشش ایسی ہو کہ لگے کوشش ہے کہ وہ تھوڑے سے سے شروع کیا جائے جب انسان اللہ کے راستے کی طرف چلتا ہے تو بندہ قدم بڑھاتا اللہ دوڑ کے انسان کی طرف آتا ہے نظام جو ہے نا وہ بدلنے کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگے ہم اللہ کے راستے پر نہیں چھال رہے نہیں چلے نظام ہے سود کا نظام ہے جب ہم نے سود کو پرمان چڑھایا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی تو فہاشی اور ریانی کو ہم نے پرمان چڑھانے کی کوشش کی جس سے ہمیں روکا گیا دوسرے کنٹریز ہیں انڈیا کی میں نے بات کی اور پاکستان کے اگر بات کریں کیا وجہ ہے کہ وہ تو ایک سیکولر کنٹری ہیں اور وہاں پہ مجورٹی ہندووں کی ہے پھر بھی وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں وہاں پہ تو اسلامی نظام بھی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جارے ہیں سیدھی سی بات ہے وہاں پر انصاف کا نظام مضبوط ہے جہاں پر قانون مضبوط ہوتا ہے انصاف مضبوط ہوتا ہے جیسا بھی قانون ہو مجھے ڈیویلپ کر جاتا ہے اور جہاں پر قانون کے عمل درامت نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے موسلی اسلامی کنٹری فغانستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں ایران کی بات کریں اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی ایکزیمپلز ہیں جو کہ اسلامی کنٹریز ہیں اسلامی سٹیٹس ہیں وہاں پر یہی جو سیچویشن چال رہی ہے کوئی جنگ کی سیچویشن چال رہی ہے اپراتفری کی سیچویشن چال رہی ہے زیادہ تر اسلامی کنٹری میں ہی یہ کیوں مہت دیکھے جی اسلام کو کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا میں آپ کو یہ حقیقت بات بتاتا ہوں افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی اس وقت حکومت ہے جب سے ان کی حکومت آئی ہے آپ تھوڑا سا اس کو چیک کریں نہ کہ کتنا کوئی جرم ہوا ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر وہاں پر اسلام کو نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہاں پر امن آیا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے امن نہیں تھا امن آیا اسی طرح ایران کی بات کی جاتی ہے ایران کے اندر بھی اگر تو یورپ کی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے جب تو نہیں اگر ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر بھی دیگر ممالک سے وہ پھر بھی وہ بہتر ہے اسی طرح افغانستان تو ظاہری بات ہے حالت جنگ میں رہا ہے بائیس سال انہوں نے جنگ لڑی ہے تو ابھی وہ آئے ہیں ہم سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ریلیشن جو ان سے ہیں اسلامی کنٹری ہو یا نان اسلامی کنٹری ہو ان کے اور چائنہ کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہم اپنی لڑائیوں میں کیوں پڑھیں دیکھیں جی ہمیں تو سمجھ انسان مار کھاتا چلا جاتا ہے کھاتا چلا جاتا ہے پھر ایک دن بیٹھ کے سوچتا ہے یاد جہاں جہاں میں نے غلطی کیا دیکھیں ابھی یہ سارے کے سارے حالکہ ہم یہ نہیں کہتے عمران بہترین آپشن کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا اور جس طرح لائے گیا ہمیں اسیبلشمنٹ کا کرندہ کہا جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں یہ نمائندے ہیں اور زہیر علیہ السلام جو لے کے آئے بقاعدہ طور پر جس طرح لاؤنچ کیا وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو لاؤنچ کیا گیا کیسے لائے گے لیکن آپشن تھی یہ بدلنا چاہتا تو بہت خود بدل سکتا تھا لیکن اس نے جو ہے نا وہ صرف انتقامی کاروائیاں کی جس کی وجہ سے یہ خود بھی ڈیویلپ نہیں کر سکا اور جو دوسرے تھے جن کا تھوڑا بہت کام تھا وہ بھی اثر و رسوخ وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو گیا انشاءاللہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی نظریہ ہے پاکستان جو تھا اس کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا اور تحریک اللہ بھئی کہ رسول اللہ پاکستان عملی میدان میں کھڑی اس وجہ سے ہے کہ لوگ سب کو دے جئے ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا مہارے ساتھ آتی ہے میڈیا بھی نہیں دکھاتا جناب شوشل میڈیا پر بھی اکثر بائیکوٹ ہمیں کیا جاتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں پر دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جونسٹی ٹی ایل پی ہے یہ دوسری جماعتیں ہیں جن پر الزامات ہیں انہیں سامنے لائے جائے ان کا موقع سامنے رکھا جائے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا جو ویجن ہے وہ سامنے رکھا جائے انہیں موقع دیا جائے اپنا جونسٹ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انتہا پسند جماعت ہیں آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ کیے جاتے ہیں آپ نے اس کا جواب دیا آپ پبلک پہ ہے کہ وہ اس ایک نہیں کرتی ہے لیکن میں یہ بات نہیں کرتا حق ہر بندے کا پورا پورا ہے ہمیں پورا حق نہیں نا ملتا جیسے ایزا ہم سیاسی جماعت پولیٹیکل جماعت ہیں پانچ تیسری بڑی جماعت ہے پنجاب کی اور بقاعدہ طور پر ہم نے 23 لاکھ ووٹ لیا ہے اور یہاں پر پنجاب کے لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کیا تو ہمیں ووٹ دیا ہے نا اب آپ دیکھیں جواب صاحب نے پارٹی بنائی ہے ان کو ہر ٹاک شو کے اندر لیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر ان کی بات کو اس طرح دکھایا جاتا ہے اور ہر ٹیلی ویژن جو ہے نا اس کو لے کے آتا ہے اور ہمارے جو ذمہ داران ہے تاریخ اللہ بھائی کا رسول اللہ پاکستان کی شورہ کے رکن ہے ان کو اس طرح نہیں بلایا جاتا کیونکہ ملکی جو اہم ایشو ہے ظاہری بات ہے اگر ہم سیاسی جماعت ہیں تو ہمارا بھی ایک پائنٹ اف یو ہے نا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ہی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سیدھا بات یہ کرتے ہیں کہ سار کاٹ دیں گے گردن کاٹ دیں گے فرانس کو یہ کر دیں گے دیکھیں جی فرانس کے صدر کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو ہم علل اعلان ہے اور وہ تو ہم جب تک جو ہے نا وہ مواصل جانم نہیں ہوتا جب تک ہم جو ہے نا وہ نہیں بیٹھ سکتے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اب اس سے کوئی ہے باقی فرانس سے ہمیں کئی مسئلہ نہیں ہے فرانس والے ٹھیک ہے ظاہری بات کسی مذہب کو مانتے ہیں ٹھیک ہے مانتے رہیں ہمیں جو مسئلہ صدر سے ہے جس نے ہمارے نبی پاکی خصاکی کیا باقی کسی فرانس سے کسی یورپی کنٹریل سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقیت طور پر اسلام تو کرتا ہے اسلام جہاں پر گیا ہے اسلام نے جا کے جو جو عبادت گائیں تھی تمام کی کوئی برقرار رکھا بقیادہ طور پر کہا کہ اس کو خریدنا بھی نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا ہے ان کو پوری فسلیٹیز دینی ہے پاکستان میں جب کوئی مندر بننے جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بننے نہیں دیں گے نہیں نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام جہاں پر جاتا ہے اس کو گرانے کا حکم نہیں دیتا لیکن آگے سے اس کو جنت کی بھی حکم نہیں دیتا یہ ایک بات ہے نا یہ ایک ویلیٹی تو نہ نہ ہوئی کہ آپ یہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے تو پھر اگر وہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ایک دیموکریسک کنٹری ہے ہندو خود کرے نا ہندو خود کرتا ہے تو کرے ہم تو نہیں روکتے انہیں لیکن ایز آپ مسلمان گورنمنٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو ہندو کرتا ہے کوئی بسک ہے وہ اپنی بنانا چاہتا ہے مجھے یہ بتایا ملک پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال چوہتر سال ہو گئے ہیں کتنی لوگ آئے چلے گئے سیاست کی فوج بھی آئے دیگر بھی آئے ایک مسجد بنا بتا دے جو انہوں نے بنائی ہو ایک مسجد کسی بھی سیاستدان نے آئے دنیا کی پتہ نہیں تیسری چوتھی بڑی مسجد سے اسلام آباد میں اس کے علاوہ بڑی مسجد کسی حکمران نے کس حکمران بنائی آپ بتا دیں مجھے سرکار اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں آپ اس وقت میں بھی آپ کے نظروں سے گزر رہا ہو یہ عثمان کا جو سلطنت عثمانیہ کے اوپر بنا رہے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں وہ ایک ہسٹری دکھاریں تاریخ ہیں وہ جس علاقے کے اندر جاتے ہیں وہاں پر بقاعدہ طور پر چھاپ کی صورت کے اندر اپنے علاقے کے اندر نمائندگی کی صورت کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے بناتے ہیں بقاعدہ طور پر وہاں پر ایک مدرسہ بنتا ہے تعلیم کا نظام بنتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم خود تو اپنی جیب سے پیسہ لگا کے ہر چیز کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی سطح سے سطح پر آج تک ہماری مسجد کو مدارس کو کتنا کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا یہاں تک بجلی کے بل بھی جو ہے نا ممتندہ اکٹھا کرتے ہیں جناب مندروں کے لیے اور ان کے لیے وہ باہر کے ملک میں ہندو کی باپ نے بات کیا ان کے مندروں کے لیے جو ہے نا وہ بل نہیں ہے لیکن ہمارے مسجدوں کے لیے بل موجود ہیں یہاں پر اور سرکاری سطح پر اتنے یہ لوگ آئے ہیں کسی نے بھی نہیں سوچا کہ جناب ان کا بھی ہم نے سوچنا ہے یہ تو اسلام کی اپنی پاور اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے لیکن ہم نے اسلام کو یہاں پر ملک پاکستان کے اندر گرانے کی کوشش کیا اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کیا پھر اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت سی باتیں ہیں جن سے شاید میں ڈس ایگری کرتا ہوں بہت سی باتیں ہیں جن سے ایگری کرتا ہوں لیکن ان کا مکمل رائٹ تھا کہ یہ اپنا اپنینین آپ تک پنچائیں آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی ان کی باتیں کیسی لگی ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں کمنٹ میں ضرورت آئیے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد احسن آپ کا نام ہمزا خالد کیا کرتے ہیں گارمنٹس کی دگوان گارمنٹس کی شاپ ہے جو اسلام پاکستان کی سیچویشن ہے بزنس کیسا چل رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں پھر ٹاپکی طرف اس کی وجہ کیا ہے حکومت وجہ ہے یا عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں جو یہاں کے مارے لوگ ہیں ان کی وجہ زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مریانگ اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کے اوپری سے ہم انڈیا والے حس رہے ہیں جو پاکستان کی سیچویشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ حس رہے ہیں لیٹس پوز تو انہیں موقع کون دے رہے ہیں عوام جو اپنی فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے دنیا حس رہی ہے پاکستانیوں پر اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر دیکھیں کہیں پہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا تو پاکستان کی پبلک کا رائٹ ہے کہ نہیں رائٹ رائٹ ہے لیکن جس طرح انہوں نے پاک فوج بھی عملہ کیا یہ بالکل رائٹ نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہے غلط ہے کیا اگر ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں میں فوج کی بات نہیں کرتا اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں صرف اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے کہ جنہیں وہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے تو غلط کرتا ہے کرتا جائے ایسا مائنڈ رکھنا چاہیے نہیں ایسا نہیں احتجاج ہوتا ہے پور امن طریقے سے ہوتا ہے ویسے کرنا چاہیے جیسے حق ہے جیسے رائٹس ہے ٹھیک ہو گیا لیٹس پوز اس ٹیم کنڈیشن جو پاکستان کی ہے اللہ نہ کرے کسی اور کنٹری کی ہوتی خاص اور پر اگر انڈیا کی ہم باہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اللہ نہ کرے اس ٹیم انڈیا کی یہ پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھا رہا ہوتا کہ نہیں جو انڈیا میں چال رہا ہوتا یہی کرائیسیز اگر وہاں چال رہے ہوتا ہے شاید دکھا رہا ہوتا ظاہری سی بات انہوں نے دکھا نہیں تھا ٹھیک ہے یہ کیسے چینج آئے گا پاکستان کی پبلک اس ٹیم کنفیوزن کا شکار ہے اب تو لوگ بات کرنے سے اس طرح سے ڈر رہے ہیں کہ شاید اٹھا نہ لیا جائے یا کچھ کرنا دیا جائے یہ چینج آئے گا بھی یا نہیں آئے گا چینج بلکل آئے گا اچھے لیڈر کی ضرورت ہے ان لوگوں کو پاکستان میں اس ٹیم کوئی اچھا لیڈر ہے آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی کوئی دے سکتا دے سکتا اب بھی کچھ لوگوں کی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران حان صاحب شاید ایجنٹ ہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں راک ایجنٹ ہیں یا پتہ نہیں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے ان کے بیانات سے تو بلکل لگتا ہے کہ وہی ایجنٹی ہیں کیا بیان انہوں نے ایسا دیا ہے مطلب وہ تو بیانہ ان کے ٹھیک ہے آپ بھائی جان کچھ بولنا چاہیں گے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر یہی ہے کہ دیکھیں کہ بادولہ کہ دیکھیں جو کام امن سے ہوتا ہے وہ کام زیادہ بہتر ہوتا کہنا دیکھیں کہ جس طرح یہ دو تین دنوں کے اندر اندر جی انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا انہوں نے ہم نے دیکھا ہم نے نیوز میں دیکھا کہ انہوں نے مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کیا آگ جلائی ہے انہوں نے باہر سے ٹھیک ہے یہ کام غیر قانونی ہے یہی کام یہی کام ہے ایک زیمپل بار بار دیتا ہوں کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ گستاک ہیں وہ یہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہ پوچھے اب دیکھیں جب نواز شریف کو پکڑا ہے نواز شریف کے کارکون نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش یا روڈ جلائے یا پاک فوج پہ حملہ کیا پتھراؤ کیا اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اگر جو انہوں نے پکڑا ہے فوج والوں نے تو انہوں نے مسجدیں جلانے کی کیا ضرورت ہے ان کو وہ اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے نا اب اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ اسی طرح ہی آتا جناب ٹھیک ہے دنیا اس ٹیم ہم پہ ہس رہی ہے صرف انڈیا نہیں اور بھی مظہب ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہی ویڈیو ہے یہ پوری دنیا میں شاہ جائے گی ہم لوگ اپنا مزاق خود بنوا رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی وہ ہس رہے ہم ہسا رہے ہیں ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اگر ہمارے کام اچھی ہوں گے تو دوسری کنٹری والے ہمیں کوئی باد یا انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم جی بالکل ایسی ہی ہے ایسی سیچویشن میں ہمیں اپنے گھر پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے مظہب اپنے جو ان سے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا پھر پھر کسی پر الزام لگا دیں یہ جو ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اسرائیل کی وجہ سے یا امریکہ کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے جی بالکل ایسی ہی ہو رہا ہے یہ والا کہ ہم اپنے ہم خود ہی غلط ہیں ہم خود غلط ہیں اگر ہم اچھی ہونا تو کوئی دوسرا بندہ ہمیں کو باد کاری نہیں سکتا اب دیکھیں کہ جس طرح یہ دیکھیں کام کی سیچویشن دیکھ لیں ہر مارکٹ کا بندہ فری بیٹھا ہوا ہے کام ہی نہیں ہے بہت بڑی مارکٹ ہے لہور کی بین القوامی مارکٹ ہے بہت یہ والی اور یہاں پہ دیکھیں کام ہے ہی نہیں ہے دکان دار فری بیٹھے ہوئے کوئی گپے مارا کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن کام ہوگا کیوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کیوں گرفتار کیا دیکھیں اگر نیب نے ان کو ان کو انوائیڈ کیا عدالت میں بلایا تو ان کا حق تھا جانا ان کا عدالت میں تو گئے تھے لیکن کئے گے لیکن اگر